سبسکرائب پر چینل کی پہلی بات غزل کی شاعری میں یوں تو ہر طرح کے مضامن لکھے جاتے ہیں لیکن شاعر ان میں زیادہ تر اپنی ذات پر گزرنے والے حالات کا تذکرہ کرتا ہے یعنی زیل کی غزل کی ردیف میرے لیے سے واضح ہے کہ اس کے ہر شعر میں شاعر اپنا تجربہ بیان کرتا ہے چلے دیکھتے ہیں جان پہچان راج اندر منچندہ بانی کی پیدائش بارہ نوم پر انیس سو بتیس اسوی کو ہوئی ابتدائی تعلیم کے بعد وہ اپنے خاندان کے ساتھ دہلی منتخل ہو گئے جہاں انہوں نے تدریس کا پیشہ اختیار کیا بانی کا تعلق اردو کے نئے شاعروں کی اس نسل سے ہے جس نے غزل کو نیا رنگ و آہنگ عطا کیا بانی کی غزل ایک نئے طرز احساس کی نمائندگی کرتی ہے ان کے زبان و بیان میں تازگی ہے اردو غزل کی روایت میں بانی اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں حرف موتبر حساب رنگ اور شفق شجر ان کے شہری مجموعے ہیں انیس سو اکیسی اسوی میں دہلی میں ان کا انتخال ہوا چلے پہلے اس غزل کو پڑھتے ہیں اسے سمجھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اس کے اشار کی تشریح ہی بھی کریں گے تمام راستہ پھولو بھرا ہے میرے لیے کہیں تو کوئی دعا مانگتا ہے میرے لیے تمام شہر ہے دشمن تو کیا ہے میرے لیے میں جانتا ہوں تیرا در کھلا ہے میرے لیے مجھے بچھڑنے کا غم تو رہے گا ہم سفروں مگر سفر کا تخاظہ جدا ہے میرے لیے عجیب در گزری کا شکار ہوں اب تک کوئی کرم ہے نہ کوئی سزا ہے میرے لیے گزر سکوں گا نہ اس خواب خواب بستی سے یہاں کی مٹی بھی زنجیر پا ہے میرے لیے اب آپ جاؤں تو جا کر اسے سمیٹوں میں تمام سلسلہ بکھرا پڑا ہے میرے لیے یہ کیسے کوہ کے اندر میں دفن تھا بانی یہ کیسے کوہ کے اندر میں دفن تھا بانی وہ عبر بن کے برستا رہا میرے لیے در گزری بے توجہی زنجیر پاں پاؤں کی زنجیر اڑچن یعنی رکاوٹ روکنے والی چلیس کے شیر ہر شیر کی مصرہ بار مصرہ تشریح کرتے ہیں تمام راستہ پھولو بھرا ہے میرے لیے کہیں تو کوئی دعا مانگتا ہے میرے لیے اس شاعر میں شاعر کہتا ہے کہ زندگی کے ہر روشن پہلو اس کی فکر اور توجہ کے مرکز ہے وہ زندگی کو مضبط نقطہ نظر سے دیکھتا ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرے لیے تمام راستہ پھولو بھرا ہے خدم خدم پر رنگا رنگ پھول کی چادرے بچھی ہوئی ہے بڑے اتمنان اور آرام سے وہ پھولو کو رونتا ہوا زندگی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری یہ خوش نصیبی ہے یہ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ جو میرے لیے بارگہ علائی میں ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں اور میری زندگی سارے سکھ چین اور آرام وہ آسائشے سے گزر رہی ہے تمام شہر ہے دشمن تو کیا ہے میرے لیے میں جانتا ہوں تیرا در کھلا ہے میرے لیے اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اس کے محبوب کی کرم فرمائی ہے مہربانی ہے اور اسے اس پر ناز بھی ہے کہ سارا شہر اس کا دشمن ہے اور در پہ آزاد ہو تو اسے شہر کے لوگوں کی کوئی فکر نہیں ہے اس کے محبوب کا در اس کے لیے کھلا ہے اور اگر سارے دروازے بند بھی ہوگی تو تمام شہر کے دروازوں کو چھوڑ کر اپنے محبوب کے پاس چلا جائے گا مجھے بچھڑنے کا غم تو رہے گا ہم سفر ہوں مگر سفر کا تخاظہ جدہ ہے میرے لیے اب شاعر اپنے ہم سفروں سے اپنے رفقہ سفر سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے بچھڑنے کا ضرور غم ہے اور تم سے بچھڑنا نہیں چاہتا تمہارا ساتھ سفر جانی رکھنا چاہتا ہوں مگر میرے سفر کا تخاظہ الگ ہے جدہ ہے میرے منزل بھی الگ ہیں جدہ ہے مجھے اپنی منزل پر پہنچنے کیلئے تمہارا ساتھ چھوڑنا پڑے گا اس لئے وہ معذرت چاہتا ہے معافی مانگتا ہے عجیب در گزری کا شکار ہوں اب تک کوئی کرم ہے نہ کوئی سزا ہے میرے لیے اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ وہ عجیب تاغافل کا عجیب بے توجہی کا شکار ہوا ہے اور وہ اپنے کسی کرم کی آس میں نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی سزا کے خوف سے پریشان ہے بس وہ اپنے انداز میں جی رہا ہے وہ کہتا ہے کہ کاش مجھ پر کوئی توجہ دیتا میری کسی حرکت سے غفلت نہ برتتا در گزر سے کام نہ لیتا یہ تجاہل عارفانہ کا رویہ میرے لئے تکلیدہ ہے مجھے بھی خابل توجہ سمجھا جائے اور مجھے بھی سزا وہ جزا اس خواب خواب بستی سے گزر سکوں گا نہ اس خواب خواب بستی سے یہاں کی مٹھی بھی ہے یہاں کی مٹھی بھی زنجیر پا ہے میرے لئے اب اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے کہ خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن انسان خوابوں سے پیار کرتا ہے خواب اسے اچھے لگتے ہیں اور وہ خوابوں کی دنیا میں کھو کر رہ جانا چاہتا ہے زندگی اسے جن چیزوں سے محروم کر دیتی ہے حالت خواب میں ان اشیاء کو وہ اپنے تصرف میں پاتا ہے اس لئے شاعر کہتا ہے کہ خوابوں کی پھرکشش پھرسکون اور حسین اور جمیل دنیا سے باہر خدام نکالنا اس کے لئے بہت مشکل ہے اور وہ شاید وہ خواب خواب بستی سے گزر نہ سکے کیونکہ اس دنیا کی مٹی کی مخناطی سیت پیرو کی زنجیر بن گئی ہے زنجیر پا یعنی پیرو کی زنجیر بن گئی ہے اب آپ جاؤں تو جا کر اسے سمیٹوں میں تمام سلسلہ بکھرا پڑا ہے میرے لئے اب اس شعر شعر میں شعر کیا کہتا ہے کہ شعر زندگی کے تعلق سے سنجیدہ نہیں رہا اب اس کے بے مزاجی کے اس کے مزاج کے لاوبالی پن کا ایک مثال ہے کہ اس کی زندگی بدنظمی کا شکار ہو گئی ہے اس کی زندگی میں ایک بکھراو کی قیفیت ہے اس کے اپنے تصور کی ایک دنیا بہت ہی عجیب ہے اور وہ شب و روز اس میں کھویا رہتا ہے اپنی حقیقی زندگی سے وہ بے اتنا ہے اسے شاید اسے اپنی زندگی کی بے ترتبی کا احساس ہو گیا ہے اس لئے کہتا ہے کہ وہ بزاتے خود زندگی کے معاملات میں دلچسپی لینا چاہتا ہے اور زندگی کے بکھرے ہوئے تار کو سمیٹنا چاہتا ہے ایک ایسے کوہ کے اندر میں دفن تھا بانی وہ عبر بن کے ورستہ رہا میرے لئے اب شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی کے حسار میں خیب ہوتے ہیں انہیں دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی ان کی سوچ ان کی فکر اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے وہ خود غرض اور مطلب پرست ہوتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ ایک وقت ایسا اس پر گزرا ہے کہ وہ ایک ایسے کوہ کے اندر دفن تھا ایسے کہ اسے کسی چیز کی خبر نہیں تھی اس کا محبوب عبر کرم بن کر اس کے لئے برستہ رہا مگر وہ اس سے غافل اور بے نیاز رہا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں اس غزل کے سرگرمی کے ساتھ حاضر ہوں گے خدا حافظ